بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھئے جتنے حلط علی رضی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں جھوٹ بولا گیا ہے اور منگرت روایتیں گڑی گئی ہے حلط علی اور آپ کی اولاد کے مطالق شاید تاریخ اسلام میں کسی کے مطالق نہ گڑی ہو آج کل بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ جہاں کوئی اچھی سی بات نظر آتی ہے تو بفوراں اس کو حلط علی رضی اللہ علیہ وسلم کا قول بنائے کر پیش کیا گاتا ہے تو یہ جو فضائل اللہ علیہ وسلم کے یا بیان کیے گئے ہیں میں نے ایک روایت یہاں پر شیئر کی ہے پہلی روایت اس کا ترجمہ سن لیجئے روایت یہ منگرت ہے جھوٹی روایت ہے اللہ تعالی نے اتعلی کے فضائل پر اتنا عجر رکھا ہے کہ جس کو کوئی گن نہیں سکتا اگر کسی نے اتعلی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو بھی ذکر کیا اللہ رب العزت اس کے اگلے پسلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور کسی نے اگر اتعلی کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت لکھ لی تو جب تک وہ لکھا ہوا موجود ہوگا اللہ کے فرشتے اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے اگر کسی نے اتعلی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو سنا اللہ رب العزت اس کے تمام کانوں سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیں گے کسی نے کسی ایسے کتاب کعوس کی طرف دیکھا کہ جس میں تعلی کے فضائل لکھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت اس کی آنکھوں سے کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور پھر فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے اتعلی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے اور اللہ رب عزت اس آدمی کے ایمان کو قبول نہیں کرتے ہیں کہ جو اتعلی عزت ان کی ولایت اور اللہ عزت علی کے دشمنوں سے براعت کا اعلان نہ کریں یہ روایت ہے جو کہ منگڑت ہے جھوٹی ہے عدم عزت علی رضی اللہ کی فضائل کو بیان کیا گیا ہے اور جو روایت آپ نے اوپر ذکر کی ہے عائشہ کی نسبت سے یہ روایت ایسی نہیں ہے یہ دو نمبر کی روایت ہے اس میں عطم عزب نے جبل عزت علی کی طرف یہ بات کی نسبت ہے